موسیقی دلیا میں بھی جواب دیں آپ آخرت میں بھی جواب دیں اور قبر میں بھی بھوک دیں بلکل میم بلکل ایسی ہے سمجھ کے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے جی میم رات کو ڈیڑھ سے دو بجے میں گھر پہ آتا ہوں آنے کے بعد کھانا چھانا کھا کے میری وائف مجھے بتاتی ہے کہ جی اس طرح سے گھر پہ جھگڑا ہوا میرا موبائل چھین لیا دیور نے اور سوسر نے موبائل چھین لیا جی آگے میں نے کہا جی پرابلم کیا تھی کہ جی اس میں اس کے میسیجز تھے لڑکے گئے آپ کے پاس ان میسیجز کا کوئی ثبوت ہے جی میم ہے دکھا دیں مجھے جی میم میں دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ سکرین پر آپ لوگ میسیج دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ میں نے اس پر پڑے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھتی کہ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کروں جو کہ اس میں چیٹ میں لکھا ہوا ہے میرے پیرنٹس بسیکلی اس دن لاہور جا رہے تھے ٹھیک ہے گھر واپس آگے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی کتنے لوگ تھے میم دو لوگ ایک میرا نیبر تھا اور ایک وہ تھی اس کمرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کی بھابی کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں اور دروازہ بند ہیں ٹھیک ہے دروازہ کتنی دیر کھٹکایا دروازہ میں نے تین سے چار میرے دروازہ نوک کی ہے اس کے بعد دروازہ اپن ہوئے ہیں اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی ٹھیک ہے پھر باہر جاب آئیں بھابی تو کیا کہا آپ نے بھابی سے تو میں نے پونچھا بھابی بھابی رہی ہے تو مجھے وہ جو ساحل تھا وہ مجھے نظر آ گیا ٹھیک ہے تو میں اس ٹھائم دیکھ رہا ہوں میں تو ویسی شوق ہو گیا تھا ماما پاپا ویسی بھاہر سے تو وہ بھاہر نکل رہا ہے اس ٹھائم تونا ماما پاپا تو دروازہ پہ تے اس ٹھائم تک اتنی دیر میں وہ بھاہر نکل گیا یعنی کہ ماما پاپا نے بھی دیکھا اس کو بھاہر نکلتے ہوئے تو میں اس کے پاس اس کے بعد اندر آئے ہوں میں نے آ کے بھابی سے پوچھا ہے کہتے وہ ویسی آئی تھا میں نے کہا دروازہ کا کمرا کیوں لوگ تھا بلکل ٹھیک ہے تو وہ آگے سے چپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تونا میں نے کہا میں بھائی کو کوئل کرتا ہوں تونا میں نے بھائی کو کوئل کرنے کے لیے اپنا موبائل نکال رہا ہے اتنی دیر میں بھاوی نے اپنا موبائل پک رہا ہے میں بھاگ کے بھاوی سے موبائل کھینچتا ہوں اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سارے میسیجز ہوتے ہیں جن کا میں اپروو دیتا ہوں بھائی کو السلام علیکم پروگرام پکار کے ساتھ میں ہوں آپ کی مزبان تہمینہ شیخ اس ٹائم کوٹ رادا کشن کے ایک نواہی گاؤں میں میں موجود ہوں جہاں پر آپ یہ دیکھیں گے آکے جا کے کہ ایک شوہر دوہائی دے رہا ہے اور وہ الزامات ایسے ہیں جس کو میں جسٹیفائی نہیں کر سکتی جو کہ کام قانون کا ہے تھانے کا ہے لیکن تھانے نے یہ کام کیا نہیں عدالت بھی قرآن پاک کو مانتی ہے بینگا مسلم ہم بھی قرآن پاک کو مانتے ہیں اور قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو بات کہہ دی جائے اس پر یقین کیا جاتا ہے اور پھر آگے سے آپ آرگیومنٹ آپ آگے سے کاؤنٹر کسٹن نہیں کر سکتے تو میں بھی پروگرام کے آغاز میں اپنے کریکٹر سے یہ ریکویسٹ کروں گی کہ آپ جو بھی بات کریں گے وہ قرآن پاک کی موجودگی میں قرآن پاک کے اوپر ہاتھ رکھتے ہوئے کریں گے کیونکہ الزام جب تک ٹرائل چل رہا ہوتا ہے دونوں پارٹیز کی جانب سے ایک دوسرے پر لگائے جاتی ہیں آپ تیار ہیں؟ جی میں میں تیار ہوں محمد آفتاب جمیل آفتاب جمیل آپ وضو کیجئے اور قرآن پاک پر ہاتھ رکھیں اور پھر اس کے بعد ہم آپ سے آگے بات کریں گے جی بالکل وضو آپ نے کر لیا ہے؟ جی میں قرآن پاک پھنگوائیو پیٹا قرآن پاک لے کے ہو اب آپ یہ دیکھ لیں کہ یہ قرآن پاک کے اوپر آپ نے ہاتھ رکھا ہوئے؟ جی میں ہماری دنیا ہماری آخرت ہمارا دین اس پر کمپلیٹ ہے بلکل اب آپ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے جو بات کریں گے وہ بات سچ ہے جھوٹ ہے اس کا آزاب آپ کے اوپر پڑھنا ہے بلکل ایسی ہے مہم آپ دنیا میں بھی جواب دیں آپ آخرت میں بھی جواب دیں اور قبر میں بھی بھوک دیں گے بلکل مہم سب کو جانے بلکل ایسی ہے سمجھ کے آپ نے ہاتھ رکھنا ہے جی مہم میں قسم دیتا ہوں کہ میں نے اس کیس کے بارے میں جو بھی بیعنات دیئے ہیں جو ثبوت دیئے ہیں جو ایویڈنسز دیئے ہیں ان میں سے کوئی بھی کسی طرح سے فیبریکیٹیڈ نہیں ہے ایون جو ریکارڈنگز ہیں وہ فیبریکیٹیڈ نہیں ہیں میں ساری جو ایویڈنسز ہیں سیڈی آز ہیں جو ساری چیزیں ہیں وہ آپ کو پوائیڈ کرتا ہوں آپ انہیں چیک کروا سکتے ہیں ہر طرح سے اور میرے جو کولو فیل ہیں انہیں جس طرح سے مرضی جسٹیفائی کیا جا سکتا ہے ان میں کسی قسم کا تازاد آپ کو نہیں ملے گا ٹھیک ہے پورا نان کیا آپ کا؟ محمد آفتاب جمیل محمد آفتاب جمیل عمر کتنی آپ کی؟ 30 years 30 years شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ 12 سال ہوگئے میم بچے کتنے ہیں؟ چار بچے ہیں یہ 12 سال کا عرصہ کیسے گزرا؟ میم اچھا تھا پہلے فائننچلی کچھ معاملہ ٹھیک تھے میں پروٹوکل آفیسر رہا ہوں لاہور ریپورٹ پہ ایک اچھی جاب تھی 21 میں جا کے میری وہ جاب ختم ہوئی اس کے بعد میں میرے فائدر موو ہوئے ریٹائرمنٹ کے بعد گاؤں میں تو ہم لوگ یہاں پہ گاؤں میں موو ہو گئے کچھ لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں میرے سسرالیوں کے ساتھ جس کی مد میں میری وائف کو وہاں پہ گلا لیا جاتا ہے یوز کرنے کے لیے اور ایڈ اینڈ میں سارا وہ کیس کر کے اور کیس کرنے کے بعد اپنے بچوں کو اپنی وائف کو یہاں پہ واپس لے آتا ہوں لیکن اس پہلا جھگڑا جو اپنے سسرالیوں کے ساتھ شروع ہوا تھا وہ کون سا يہر تھا میرے سر کھر کیا جی ماں تب سے صحیح جھگڑے شروع ہوے ہیں اور اب تک جل رہے ہیں جی ماں کیس بات پر جھگڑا ہوا میرے سالے سے جھگڑا تھا بسکلی اس گھر میں کچھ معاملات ایسے چلتے تھے میں ہمیشہ اپنے آپ کو امیشہ کو schnell کرتا تھا و اے میری ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے میری شادی کو بارہ سال ہو گئے میں وہاں پہ زیادہ سٹے نہیں کرتا تھا کیونکہ اس میں بھی معاملہ یہ تھا کہ میرے ایک سالے کا بسیقلی اس کی وائف کے ساتھ ریلیشنز میں تھوڑا پرابلم تھا اور اس سے ایک تھوڑا ڈاؤٹ تھا میرے ایک جو ہمزلف تھے ان کے میری وائف کے ساتھ ریلیشنز غلط ہیں تو میں نے اسے کلیر کرنے کے لیے ان کی تھوڑی ہیلپ آؤٹ کی کہ آپ سی ڈی آر سے چیزیں کلیر کر لو اور جب میں نے ہیلپ آؤٹ کی تو میرے جو ان لاؤز تھے وہ میرے خلاف ہو گئے اسی میرے سالے سے لڑائی جھگڑا ہوا اس کے بعد جب لڑائی جھگڑا ہوا بعد تلخ کلامی تک پہنچی پہلے میں وہاں پہ لڑنے کے لیے گیا اس کے بعد انہوں نے میرے پہ فائرنگ کی میرے پہ گھر آگے جس کی ریکی وہ لیتے رہے اس ٹائم پہ میں نے سی ڈی آز کے طرف پروف کیا تھا کہ میرے نیبر میں وہ کسی سے کونٹیکٹ میں تھے کہ میں کب گھر آ رہا ہوں کب جا رہا ہوں اور جب وہ ساری چیزیں ہوئیں تو ایڈ دا اینڈ انہوں نے میری وائف کو وہاں پہ بولایا چیلڈرنز کیونکہ انہوں نے پتا تھا میرے بچوں کے بارے میں انٹینشن کیا ہیں اور میں وہاں پہ مجبور ہو گیا جی میں نانون افکا کا گیز چلا نائن منس کے بعد میں اپنی وائف کو واپس لایا صدرہ نواز گل جسٹس تھی جنہوں نے میرے بچوں کی طرف میری انٹینشن کو دیکھتے ہوئے یہ سارا چیزیں سوٹ آؤٹ کی نانون افکا میں آپ پرمند کیا پے کرتے رہے ہیں میں اپروکسیمٹلی فورٹین تاؤزن کے قریب میرا بچوں کا جاتا تھا اس کے بعد کیونکہ میں اس چیز پر بڑا انٹینڈ ہوتا تھا کہ مجھے اپنے بچوں سے ملنا ہے چودہ ہزار دیتے تھے چودہ ہزار وہ دیتا تھا بارہ سو روپے کرایا دیتا تھا جو بچوں کو ملنے کے لیے لاتے تھے وہ دو دفعہ بچے آتے تھے تو تقریباً چوبیس سو روپے وہ ہو جاتا تھا اس کے علاوہ اوویسلی میرے بچے آتے تھے تو میں ان کے لیے کھانے پینے کے لیے اور باقی ساری چیزیں کرنے کے لیے وہ سارے معاملات کرتا تھا ٹھیک ہے جی کوٹ میں ملاقات ہوتی تھی تیر کی ملاقات ہوتی تھی میم تقریباً آدھے سے کونے گھنٹے کی اچھا اب یہ مجھے بتائیے کہ یہ والا جو سلسلہ ہے نانو نفکہ پیسے دینا کوچ میں ملاقات کرنا اس کی ڈیوریشن کیا ہے نائن منٹس صرف نو ماں 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 کے بعد سولہ ہو گئی بچے آپ کے پاس آگئے جی میں آگئے دوبارہ چلنے لگ پڑی جی بلکل کتنا عرصہ ٹھیک چلتی رہی میم تقریباً چھے سے سات ماں جب وہ واپس آگئے سولہ ہو گئی تو پھر ماملات روٹین پر چلنے لگے جی میم روٹین پر چلنے لگے بٹ اس کی ایک ہی زیتھی مجھے الگ مکان لے کے دو ٹھیک ہے اور میں اس میں تھوڑا سا اس وجہ سے انٹرسٹ لیتا تھا کیونکہ یہاں پر گاؤں میں بچوں کی ایجوکیشن کا بڑا مسئلہ ہوتا تھا ٹھیک ہے تو میں نے یہ سوچتے ہوئے کہ میں ایجوکیٹر سکول میں میں اپنے بچوں کو ایڈمیٹ کروا دوں گا میں نے بچوں کو ایجوکیٹر سکول میں ایڈمیٹ کروایا اور میں نے سیٹی میں جا کے گھر لے لیا ٹھیک ہے اور اوویسلی میرے مائنڈ میں نہ تو بھی نیگیٹیوٹی جی میں ہم رینٹ پہ لیا ٹھیک ہے میرے مائنڈ میں اس کے اگورڈنگلی کوئی نیگیٹیوٹی نہیں تھی کسی بھی طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھی لیکن بچوں کو میں نے وہاں پہ ایڈمیٹ کروایا اور ساتھ میں ایجوکیٹر سکول کے ہی ٹیچر ٹریننگ سٹارٹ کر دی میں نے ٹھیک ہے پوکن انگلیش کے لیے انہوں نے پرنسپل نے مجھے ہائر کیا میں نے اس کی ٹیچر ٹریننگ سٹارٹ کر دی بٹن دا تھرڈ منتھ میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا میرے سے گاڑی جو تھی وہ پلٹ گئی تھی اور میں بہت زیادہ یعنی کہ اس میں پروبلمز آئیں انجرڈ ہو گیا میرا آئی مجھے آئے تھوڑا آئے پروبلم ہو گیا تھا مجھے نظر آنا بند ہو گیا تھا ٹھیک ہے تو آویسلی مجھے واپس گھر آنا پڑا یہاں پر اب آئی گھر جی مہم آئی اب آئی گھر میں آنا پڑا کیونکہ پیرنٹس تھے وہاں پہ اکیلا نہ تو میں رہ سکتا تھا مجھے میڈیسنز کے لیے جانا پڑتا ہی نہیں ٹھیک ہے اب یہ چھوٹے چھوٹے مسائل آپ بتا رہے ہیں نا یہ گھر گھر کی کہا جی مہم ٹھیک ہوگی جی مہم ڈانو نفکہ کا کیس تاب آتا ہے جب بہت سیریس پوزیشن آگے ہیں جی مہم ایسی ہے جی مہم جو چل رہے ہیں جے جے وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا وہ بھی سوٹ آؤٹ ہو گیا آگئی سلا ہوگی جی مہم سلا ہوگی میں نے آپ کو بتایا کہ میرا ایکسیلنٹ ہوا تھا ریکاوری کے بعد میں نے پرائیویٹ کمپنی میں جاوب سٹارٹ کر دی لاہور میں ریکاوری کتنے مہینوں میں ہوئی میں نے تقریباً چار سے پانچ ماہ میں پانچ ماہ کے بعد کیا ہوا میں پانچ ماہ کے بعد یہ ہوا میں نے جاوب سٹارٹ کر دی میں لاہور رہ رہ رہا تھا میں ویکلی بیسیس پہ گھر آیا کرتا تھا ٹھیک ہے اور کوئی اثر پرابلم نہیں تھا کیونکہ فیملی ساتھ رہ رہی تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لاسٹ منتھ یعنی کہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے گھر پہ کوئی پروبلم ہوتی یا مجھے سوارے میں کچھ نہیں پاتا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس کے دو دن بعد گھر پہ آتا ہوں رات کو ڈیڑھ سے دو بجے میں گھر پہ آتا ہوں آنے کے بعد کھانا چھانا کھا کے میری وائف مجھے بتاتی ہے کہ اس میں جی میسیجز تھے میرے موبائل کس نے چھین لیا گھر والوں نے گھر والوں میں کون ہے فادر فادر نے اور برادر نے آچھا دیور نے اور سوسر نے موبائل چھین لیا جی اوکے آگے میں نے کہا جی پرابلم کیا تھی کہ جی اس میں اس کے میسیجز تھے لڑکے کے چھیک ہے تو میں نے کہا کس انٹینشن سے تھی تو وہ مجھے کہتی ہے جی میری کوئی غلط انٹینشن نہیں تھی اس طرح کے معاملات تھے اور روتی دھوتی ہے اور بچوں کا واسطہ دیتی ہے میں اسے کہتا ہوں جی ٹھیک ہے جو بات ہو گئی فو ہو گئی اس بات کو یہیں پہ ختم کرو آپ کے پاس ان میسیجز کا کوئی ثبوت ہے جی میم ہے دکھا دیتا ہوں آپ کو ایک تو سی ڈی آز کے تھوڑ چیزیں ثابت ہو رہی ہیں کہ ان ٹائم ایکس پہ ثبوت ہیں جی میم میں وہ دکھا دیتا ہوں آپ کو یہ میم آپ یہ دیکھ سکتی ہیں جی میم سکرین شوٹس لیے تھے کیونکہ یہ موبائل اس کے پیرنٹس کو ہم نے واپس کر دیا تھا اب اس میں جو سینڈر ہے اس کا نمبر نہیں آ رہا میں آ رہا ہے نیکس میسیج پہ آپ کو نمبر مین لے گا ٹھیک ہے ڈن اوکے یہ سکرین پہ آپ لوگ میسیج دیکھ بھی سکتے ہیں جو کہ میں نے اس پر پڑھے ہیں اور میں مناسب نہیں سمجھ دی کہ میں اپنی زبان سے یہ الفاظ ادا کروں جو کہ اس میں چیٹ میں لکھا ہوا ہے اوکے آگے چلیں جی اس بات پر سو سر نے موبائل کھینچ جی میم موبائل کھینچ لیا نیکس ڈے اس کے پیرنٹس آتے ہیں ٹھیک ہے میں ٹراما میں تھا کیونکہ میری طبیعت خراب ہو گی تھی ایون مجھے ہوسپیٹل تک جانا پڑا وجہ میم بہت بہت بڑی ٹینشن تھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے میم نیکس ڈے اس کے پیرنٹس آتے ہیں اور میرے فادر اور میرے برادر بار بار کہتے ہیں کہ یہ میسیجز دکھاؤ ہی نے ٹھیک ہے اور میں کہتا ہوں جی مجھے ان ڈیٹیلز میں نہیں پڑنا ٹھیک ہے میں اپنے بچوں کی طرف دیکھتے ہوئے وہ موبائل سیدھا اس کے فادر کو پکڑاتا ہوں ٹھیک ہے وہ میرے فیرنٹس سے معافی مانگتی ہے میرے سے معافی مانگتی ہے اور وہ چلے جاتے ٹھیک ہے وہ چلے گئے ہسی خوشی رہنے لگے میں اگلے دن اپنی جوب پہ چلا جاتا ہوں آپ کے فادر کو اور آپ کے بھائی کو کس نے بتایا کہ آپ کی جو وائف ہے وہ کہیں اور غلط کاری یا غلط قسم کے ریلیشن میں ملک نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ نے یہ میسیجز ابھی دیکھیں آپ ان میسیجز میں ایک میسیج ایسا بھی دیکھیں گی جس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ لوگ گھر سے باہر جا رہے ہیں اور یہ دو تین گھنٹے بعد آئیں گے یا یہ کل واپس آئیں گے میرے پیرنٹس بیسیکلی اس دن لہور جا رہے تھے لیکن کسی وجہ سے نہیں گئے تو یہ لوگ گھر پہ واپس آگئے ٹھیک ہے اس سے پہلے کسی کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا گھر واپس آگئے پھر گھر واپس آگئے تو آپ کے سامنے وہ ساری چیزیں وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی اس گھر میں جی میم اس گھر میں کتنے لوگ تھے میم دو لوگ ایک میرا نیبر تھا اور ایک وہ تھی اچھے یہ دونوں تھے جی میم یہ دونوں تھے جی میم ریڈ ہیڈ پکڑے گئے سوسر نے دیکھا میں بھائی نہیں دیکھا پھر منا کیا پھر کیا ہوا پھر منا کیا موبائل لے لیا اس کے پیرنٹس کو کال کی کچھ نہیں مارا مارا پیٹا کسی نے نہیں کچھ نہیں کیا اس کے پیرنٹس کو کال کی ایون مجھے تک نہیں بتایا کہ میں تیش میں آکے کوئی غلط قدم نہیں اٹھا جاؤں اس کے پیرنٹس کو کال کرنے کے بعد گھر پہ ساری چیزیں نیکس ٹھے میں آتا ہوں وہ مجھے بتاتی ہے مجھے بتانے کے بعد اسی ایوننگ میں اس کے پیرنٹس آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا فادر آتے ہیں آپ نے کیا کہا سننے کے بعد میں نے سننے کے بعد جب اس نے کہا جی میں آج کے بعد توبہ کرتی ہوں تو میں نے کہا گلتی ہو گئی ٹھیک ہے کل کو اپنے بچوں کی طرف دیکھو دوبارہ یہ گلتی دھورائی نہیں جانی چاہیے وہ میرے سے کمیٹ کرتی ہے وہ میرے سے کمیٹ کرتی ہے ایون حافظہ تھی حافظہ تھی وہ حافظہ ہونے کے باوجود میں میں میسیجز کی ڈیٹیلز میں نے جی میں ہم کمیٹ کر لیا کہ اب کسی ٹوٹل آٹھ دن گزرے آٹھ دن بعد پھر سے آٹھ دن بعد یہ ہوا کہ بچوں کی چھٹیاں ہوئی بچوں نے پھپو کی طرف جانا تھا اس نے زد کی کہ جی مجھے میری مدر کی طرف چھوڑ دیں ٹھیک ہے میں نے اس کی سسٹر کو کال کی کہ میں مدر کی طرف نہیں چھوڑوں گا میں آپ کی طرف چھوڑ دیتا ہوں آپ اسے سمجھا دیں ٹھیک ہے مدر کے کیوں نہیں میں مدر کی طرف اس لیے نہیں مدر بیسی کے لیے اس کی ہاں میں ہاں ملاتی تھی جو وہ کہتی تھی وہ ٹھیک تھی وہ سٹارٹ سے چلا آرہا تھا مجھے پتا تھا ان کی اگنیشر کا پتا چل جاتا ہے اور ان کی بہن پر آپ کو اعتبار تھی جی مجھے اعتبار تھا ٹھیک ہوگا میں ان کی بہن میں نے بہن کی طرف چھوڑا ٹھیک ہے جب میں نے بہن کی طرف چھوڑا ہے تو اسی ٹائم پہ اس کی مدر اسے لینے آ گئی ان کا آپس میں کونٹیکٹ تھا ٹھیک ہے اس نے مدر کو بتایا تھا وہ آپ روک بھی نہیں سکتے نا ماہ ہے اس کی جی میم اچھا پھر میرے وہاں ہوتے ہوئے یعنی کہ میں انہیں کہتا ہوں جی آپ اسے یہی پہ رہنے دیں دو تین دن اس سسٹر کی طرف رہ لے گی اس کے بعد دو تین دن دوسری سسٹر کی طرف رہ لے گی پھر ہمیں عید پہ اپنے گھر جانا ہے ٹھیک ہے میں وہاں پہ چھوڑ کے اسے آ جاتا ہوں ٹھیک ہے یہ بات ہے 10th of June کی ٹھیک ہے 10th of June کو میں چھوڑ کے آتا ہوں 11th of June کو اس کے فادر آ کے یا اس کی مدر آ کے اسے واپس اپنے گھر لے آتی ہے کیونکہ میں اس ٹائم موجود نہیں تھا مجھے نہیں پتا کون لے کے گیا لیکن وہ اپنے گھر آ جاتی ہے ٹھیک ہے آگے میں 14th of June کی رات کو یعنی کہ 13th June کا رہی تھا اور رات سٹارٹ ہوگی 14th of June کی ٹھیک ہے میرا بریک ہوتا ہے تقریباً 12 بچ کے 15 منٹ پہ 20 منٹ پہ ٹھیک ہے ہمیں بیچ میں میٹ ٹائم ملتا ہے ٹھیک ہے میں باہر نکلتا ہوں کسی کام کی وجہ سے کیونکہ میری کبھی عادت نہیں رہی تھی میں لیٹ نائٹ اپنی وائف کو کال کریں ٹھیک ہے کبھی بھی نہیں کی تھی اس دن میں نے بائی چانس کال کی اس دن میں نے کال کی تو 12 بچ کے 16 منٹ پہ آپ سی ڈی آز میں دیکھ سکتی ہیں ٹھیک ہے میری کال جاتی ہے اس کا نمبر ویٹنگ پہ ہے ٹھیک ہے میں پوچھتا ہوں جی اس ٹائم کس کی کال ہے کیونکہ میں تو موبائل یہاں پہ لے چکا تھا اس کے فادر کو دے چکا تھا اس کی مدر کے نمبر کی یہ بات ہے ٹھیک ہے نمبر بیزی جا رہا ہے جی نمبر بیزی جا رہا ہے ویٹنگ پہ جا رہا ہے کتنی دیر میری تو کال گئی نا ویٹنگ پہ تھا اس نے کال پک کی ٹھیک ہے میں نے اسے پوچھا جی کہ آپ چو ہے کس سے بات کر رہی ہو اس نے اپنی سسٹر کا نام لیا تو میں نے کہا اس کے ہس بینٹ گھر پہ آگے ہوں گے اور رات کو ایک بجے کون سی بہن اپنی بہن سے بات کرتی ہے ٹھیک ہے تو اس نے میرے سے بحث کرنا سٹارٹ کر دی میں نے اس کی سسٹر کا نمبر ملایا اسی ٹائم پہ ٹھیک ہے میرے کال کاٹنے میں اور نمبر ملانے میں اس کی سسٹر کا نمبر بزی جانے لگ گیا یعنی کہ وہ کال کرنے لگ گئی ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ کال کرنے لگ گئی لیکن کہلیں کہ انفورچونیٹلی یہ ہوا کہ اس کی سسٹر اس ٹائم پہ اپنے ہس بینٹ کو کھانا دے رہی تھی اور وہ فون بچی نے اٹھایا ٹھیک ہے اس کے فورن بعد میری کال گئی تو وہ بچی نے مجھے کہا جی ماما کوئی کام کر رہی ہے یا جو بھی ہے میں نے کہا آپ میری بات کروا دو اس کی سسٹر سے میری بات ہوئی میں نے ان سے پوچھا جی آپ کے ابھی اسے بات ہو رہی تھی ٹھیک ہے انہوں نے منع کر دیا کیا تھا انہوں نے کہا میری نہیں بات ہوئی نہیں ہوئی میری بات ہوئی تھی ٹھیک ہے میرے ہس بینٹ کے آنے سے پہلے ہوئی تھی اور میرے ہس بینٹ کو آئے ہوئے دو گھنٹے گھر پہ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے میرا دماغ خراب ہے میں جو اس طرح بات کروں گی ٹھیک ہے کوئی بھی شریف شخص برداشت نہیں کرتا اس کے بعد میں بارہ بچ کے بارہ بچ کے چھالیس یا سنتالیس منٹ کی یہ بات ہوگی بارہ بچ کے اکاون یا باون منٹ پہ میں دوبارہ کال کرتا ہوں اسے کہتا ہوں کہ اپنی مدر سے میری بات کروا یعنی کہ میری ساس سے وہ پاس بیٹھیں ہیں میں ان سے کہتا ہوں یہ کسی اور سے بات کر رہی ہے وہ مجھے کہہ رہی ہے تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے مجھے کہتا ہوں کہ میں نے رکسانہ سے پوچھ لیا ہے یہ اس سے بات نہیں کر رہی تھی کیونکہ وہ اسی چیز پہ تھیں یہ اس سے بات کر رہی ہے تو انہوں نے کہا جی اچھا میں اس کا سر پھاڑ دیتی ہوں میں یہ کر دیتی ہوں میں وہ کر دیتی ہوں میں اس کے فادر کو بتاتی ہوں میں نے اپنا موبائل لے کے رکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ بارہ بچ کے اکاونیا باون منٹ کی بات ہے اس کے بعد تھوڑی دیر بات پھر ان کی کال آتی ہے لازٹ کال میری ایک بچ کے پانچ منٹ پہ ہے انہیں ٹھیک ہے جو میری بات ہوں وہ کہتی ہے جی اب یہ موبائل یوز نہیں کرے گی ٹھیک ہے لیکن اسی رات آپ کے ساتھ کہتی ہے جی لیکن آپ دیکھ سکتی ہیں سی ڈی آز میں کہ ایک کے ساتھ وہ کال پہ ہے اور دوسرے کے ساتھ وہ میسیجز پہ ہے دونوں سے اٹا ٹائم کونٹیکٹیڈ ہے اٹا ٹائم کونٹیکٹیڈ ہے یہ دونوں کہاں رہتے ہیں اور یہ کون ہے میمہم یہ ایک نیبر تھا نیبر ہے جی ایک میرا نیبر تھا ساحل آکاش ساحل جی ساحل میریڈ ہے نی مہمہم میریڈ ہے اور ساحل کب سے رہتا ہے اسی محلے میں میمہم coordinatorی بچپن سے رہتا ہے اور آپ لوگ بھی پرانے رہتے ہیں جی میمہم ہم لوگ بھی پرانے رہتے ہیں اکاش کون ہے میمہم ساحل آکاش اس کا پورے کا نام ہے وکه دوسرا دوسرا میمہم زبیر اسلم نام ہے وہ میرا خالہزاد کزن ہے خالہ ازاد قزن آپ کی خالہ کا بیٹا جی میم میری خالہ کا بیٹا وہ میریڈ ہے جی میم وہ میریڈ ہے اس کے کتنے بچے ہیں میم ایک بیٹی ہے نیولی میریڈ ہے آہا جی اپروکسیمیٹلی دو سالوں ہیں تو وہ بھی ان کے ساتھ انوالو ہے اور ساحل بھی انوالو ہے جی میم اسی ٹائم پہ اچھا اب یہ بات ثابت ہم کیسے کر سکتے ہیں میم سی ڈی آرز کتھ رو سی ڈی آرز دکھا دیں مجھے جی میں دکھاتا ہوں آپ کو اسی رات کی سی ڈی آز ساحل کا دکھا دیں مجھے کہ کتنی کالز ہیں اور کیا ڈی ٹیلز ہیں میم یہ دیکھیں یہاں بارہ دس پہ کال سٹارڈ ہوئی ہے یہ انکمنگ کال ہوگی ٹھیک ہے ٹھیک ہے ون ایٹ ون والا نمبر یہ زبیر اسلام کا نمبر ہے ٹھیک اور یہ اسی کے بلکل نیچے آپ دیکھیں گے یہ جو میرے ہاتھ میں پیپر آپ دیکھ رہے ہیں اسے کہا جاتا ہے سی ڈی آر سی ڈی آر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نمبر کو چیک کر سکے ہیں کہ اس نمبر کا کس کس نمبر کے ساتھ کال پر کانٹیکٹ رہا کتنے گھنٹے بات ہوئی کتنے سیکنڈ بات ہوئی کتنے منٹ بات ہوئی کس نیٹورک پر بات ہوئی کس بندے سے بات ہوئی اسے کہا جاتا ہے سی ڈی آر سی ڈی آر یہ نکال کے بیٹھے ہیں اپنی بیوی کی جس میں بڑا کلیرلی ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دو لوگوں کے ساتھ کانٹینیوسلی رابطے میں ہیں جبکہ یہ کرنے والا کام تھا ان کی کہنے پر ان کے کمپلین کرنے کے اوپر پولیس کا جو کہ پولیس نے نہیں کیا ظاہر ہے مرتا کیا نہ کرتا اپنی بیٹھیاں بھی نظر آ رہی تھی اپنا گھر بھی خراب ہوتا نظر آ رہا تھا شریف آر بھی ہے تو خود ہی سے ایفرٹ سٹارٹ کی ایفرٹ میں فرس ٹیپ لیا کہ پہلے صلاح کی دوسرا سٹیپ لیا کہ ساس کو بتایا سمجھانے کی کوشش کی تیسرا سٹیپ لیا سی ڈی آرز نکلوائیں اور سی ڈی آرز جو میں نے دیکھی ہیں اس میں یہ بات واقعی کلیرلی ثابت ہوتی ہے کہ اس خاتون کا تعلق یا گپ شپ یا معاملات دو لڑکوں سے ثابت ہوتے ہیں سی ڈی آر کے مطابق آگے میں اپنی وائیب سے آکے پوچھتا ہوں رات میں کہ تمہیں کیا ضرورت کیا ہے رابطہ کرنے کہ تم مجھے وہ کلیرلی بتاؤ اس بات پہ ہمارا تھوڑا بہت جھگڑا ہوتا ہے یعنی کہ اس میں کوئی مار پیٹ نہیں ہوتی جھگڑا ہوتا ہے میری مدر مجھے ڈانٹنا سٹارٹ کر دیتی ہے کہ اگلے دن اید ہے تم ہمیں اید منانے دو گے یا نہیں منانے دو گے یہ ساری معاملے میں خاموش ہو جاتا ہوں اگلے تین دن میں اسے پوچھتا رہتا ہوں اٹ ڈا اینڈ میں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا میں نے اسے اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا کہ میں یہاں پہ کچھ بھی نہیں کھاؤں گی پیوں گی مجھے یہاں پہ رہنا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے میں اسے باہر سے کھانا لاکے دے رہا ہوں میرے گھر کا وہ کچھ نہیں کھا رہی میں اسے باہر سے کھانا لاکے دے رہا ہوں میں اسے یہاں تک کہہ رہا ہوں کہ بچوں کے بارے میں سوچ لو ابھی بھی جو کچھ ہو گیا میں اس پہ مٹی ڈالنے کے لیے تیار رہی بچوں کے بارے میں سوچ لو لیکن وہ نہیں باز آتی وہ میرے ہی نمبر سے اپنی مدر کو کال کرتی ہے کیونکہ میں موبائل نہیں دے رہا تھا اسے میں یہ چاہ رہا تھا مجھے یہ تھا کہ شاید یہ ایک دو دن میں سنبھل جائے لیکن وہ نہیں سنبھلی وہ چوری سے کال کرتی ہے اگلے دن اس کے فادر کی کال آ جاتی ہے میرے فادر کو کہ کیا مسئلہ ہے میرے فادر کہتے ہیں وہ مجھے پوچھتے ہیں میں انہیں کہتا ہوں جی آپ انہیں کہیں کہ وہ آ کے لے جائیں وہ آتے ہیں وہ آ کے لے جاتے ہیں وہ لے گئے بات ختم ہو گی اس کے بعد اس نے رہنا ہے یا نہیں رہنا وہ بعد میں کوٹ کا ماملہ تھا وہ جا کے خلا لے سکتی تھی یا میں ڈائیووس لے سکتا تھا میرے فادر کو گزرتے ہیں تقریباً دس دن انیس تاریخ کو وہ یہاں سے چلی جاتی ہے اور تقریباً دس یا گیارہ دن گزرتے ہیں تھرٹیت کو مجھے پتا لگتا ہے وہ ابھی تک دونوں سے کونٹیکٹ میں ہے اور میرے خلاف کوئی پروپوگینڈا بن رہا ہے کیسے پتا چلتا ہے میم اس کی جو سسٹر ہوتی ہیں میں ان کے گھر پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے اس کی سسٹر مجھے کہتی ہیں کہ جی تم ہماری سسٹر سے پروسٹیٹیوشن کرواتے تھے اچھا ٹھیک ہے میں انہیں کہتا ہوں جی مجھے اس چیز کے ایویڈنسیز دیں ٹھیک ہے وہ مجھے کہتی ہیں جی ہمیں اس لڑکے نے کہا ہے تو میں انہیں کہتا ہوں جی آپ اس لڑکے کے ساتھ کیسے لڑکے نے کہا زوبیر آچھا زوبیر کون ہوتے ہیں آپ کے گھر کے معاملات کو سولف کرنے والا میم زوبیر سے وہ کونٹیکٹ میں ہے نا میں کونٹیکٹ میں نہیں تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے وہ میرے پر بلیم کرتی ہیں ٹھیک ہے میں آکے اپنے گھر پہ بتاتا ہوں ٹھیک ہے لیکن تھرڈ آف جولائی کو سیڈی آز کھل جاتی ہیں ٹھیک ہے جو سیڈی آز کھلتی ہیں میں اپنے جو بھی سورسیز تھے وہ میں وہ سورسیز کر کے میں سیڈی آز نکلواتا ہوں سیڈی آز نکلوانے کے بعد جب میں اپنی فیملی کو دکھاتا ہوں جن میں میری مدر ہوتی ہیں میرے مامو ہوتے ہیں اور میری مامی ہوتی ہیں میں نے دکھاتا ہوں اور میں نے کہتا ہوں جی مجھے صرف اس بات کا جواب چاہیے اس نے رہنا ہے نہیں رہنا وہ ایک الگ چیز ہے مجھے جو یہ میرے پر الزام لگ رہے ہیں کیونکہ میں بیٹیوں کا باپ ہوں کل کو مجھے بیٹیوں کی شادی کرنی ہے اور اگر آج میرے بارے میں یہ چیز آ جاتی ہے کہ میں اپنی وائف سے اس طرح کی غلط حرکت کروا رہا تھا اس طرح کا کام کروا رہا تھا کل کو میں بیٹیاں کیسے بھی ہوں گا میری مدر میری مامی اور میں ہم تینوں میری اس سالی کے گھر جاتے ہیں جس نے وہ الزام لگا ہے وہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ اس سے ساری گفتگو ہوتی ہے اور اس گفتگو میں آپ سن سکتی ہیں میرے پاس ریکارڈنگ موجود ہے وہ کلیرلی کہہ رہی ہے کہ تم نے میرا ساتھ نہیں دیا میں تو اسے تم سے رنگے ہاتھوں پکڑواتی اور وہ کنفیس کر رہی ہے کہ ہمارا اس لڑکے سے رابطہ ہے ہم اس لڑکے کو ملنے کے لیے بلاتے رہیں میں نے اپنی سالی کا ساتھ نہیں دیا اگر میں اس کا ساتھ دیتا تو میری سالی ہیلپ کرتی مجھے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑنے میں سالی کا ساتھ کس بات پہ دینا تھا اسے پکڑنے کے لیے وائف کو پکڑنے کے لیے کہ تم نے میری بات پہ ٹرسٹ نہیں کیا ایون تو مجھے برا بنا دیتے تھے پہلے والے معاملات وہ ڈسکس کرنے لگیں آپ ریکارڈنگ میں سن سکتی ہیں ساری چیزیں کے لئے ہیں اس کمرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کی بھابی کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں اور دروازہ بند ہے ٹھیک ہے دروازہ کتنی در کھٹکایا دروازہ میں نے تین سے چار میرے دروازہ نوک کی ہے اس کے بعد دروازہ اپن ہو گیا اندر سے کسی قسم کی کوئی آواز نہیں آئی ٹھیک ہے پھر باہر جب آئی بھابی تو کیا کہا آپ نے بھابی سے تو میں نے پوچھا میں نے کہا بھابی تو میں نے بھابی بھائی رہی ہے تو مجھے وہ جو ساحل تھا وہ مجھے نظر آگیا تو میں اس ٹائم دیکھ رہا ہوں میں تو ویسی شوک ہو گیا تھا ماما پاپا بھائی تھے تو وہ باہر نکل رہا ہے اس ٹائم تو ماما پاپا تو دروازہ پہ تے اس ٹائم تک اتنی دیر میں وہ باہر نکل گیا یعنکہ ماما پاپا نے بھی دیکھیا اس کو باہر نکلتے ہوئے تو میں اس کے بعد اندر آئی ہوں میں نے آکے بھابی سے پوچھا ہے کہتے وہ ویسی آئی تھا میں نے کہا دروازہ کا کمرا کیوں لوگ تھا بلکل ٹھیک ہے تو وہ آگے سے چپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میں نے کہا میں بھائی کو کوڑ کرتا ہوں تو میں نے بھائی کو کوڑ کرنے کے لیے اپنا موبائل ننکالا اتن دیر میں بھابی نے اپنا موبائل پکر ہے میں بھاگ کے بھابی سے موبائل کھینچتا ہوں اس میں میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سارے میسیجز ہوتے ہیں جن کا میں پرووو دیتا ہوں بھائی کو اب مجھے یہ بتائیے کیا پولیس سیشن گئے رابطہ کیا آپ نے جی میں نے سب سے پہلے کیونکہ میں نے آپ کا ایک پروگرام دیکھا تھا جس میں اسی طرح کا ایک پروگرام تھا بندہ کو مردر کمیٹ کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے اسے یہ سوال کیا تھا کہ آپ پولیس کے پاس کیوں نہیں گئے اور آبیسلی ہمارا لاؤ بھی یہ کہتا ہے میں نے پہلے اس پہ ریسرچ کی کہ یہ لاؤ میں یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا کیونکہ میں نے جس سے بھی کنسل کیا ہمارے ہاں پہ ایک جو سیمپل روٹین میں چل رہا ہے وہ یہ ہوتاں ڈائیوز دے دوں ٹھیک ہے آرام سے بیٹھ جاؤ ٹھیک ہے تو میں کیونکہ مجھے اپنے یہ الزام غلط ثابت کرنے تھے ڈائیوز دینے تھے وہ الزام ان کے ختم نہیں ہو رہے تھے بھلکہ وہ کونٹینیویسلی وہ چیزیں جاری رکھے ہوئے تھے ٹھیک ہے اس چیز کو سورٹ آؤٹ کرنے کے لیے میں نے دیکھا کہ 496 بی ہمارے پاس ایک ایسا law ہے جس کے accordingly کوئی بھی عورت جو ہے وہ married ہے یا unmarried ہے وہ without marriage کسی کے ساتھ کوئی relation intact نہیں رکھ سکتی definitely نہیں اور یہ ایک criminal act ہے اور اگر آپ اس پہ اس چیز کو proof کر دیتے ہیں تو 5 year کی imprisonment ہے اور یہ ساری چیزیں ہیں اگر FIR ہو جائے جی اگر FIR ہو جائے میں اپلیکیشن لکھتا ہوں اور with evidences سارے evidences کے ساتھ میں پولیس ٹیشن کو ٹرادا گشن آتا ہوں 10th of July آ کے میں اپلیکیشن دیتا ہوں پہلے دو تین دن چار دن تو یہ چیز رہتی ہے کہ جی محرم ہیں محرموں کی ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں اس کے بعد پارٹیز کو کال کی جاتی ہے کوٹ رادا گشن تھانا جو کہ حدود میں آتا ہے قصور کی ایس ایچو صاحب موجود نہیں ہیں محرموں کی ڈیوٹیاں ہو رہی ہیں بالکل ہو رہی ہیں لیکن محرموں کی ڈیوٹیوں کا مطلب ہرگز بھی یہ نہیں ہے کہ باقی جو سائل آئیں گے ان کی بات نہیں سننی اور ان کو لا وارس وے یاروں مددگار چھوڑ دینا ہے اور خود محرم کی ڈیوٹی دینی ہے یہ بات بھی بالکل بھی آئی جی صاحب نے نہیں کی نہ ایسی کوئی بات میں نے قانون میں سنی ہے جبکہ کوٹ رادا گشن تھانے میں وہ ایسا ہی رہا ہے اوکے اس کے بعد میم محرموں کی ڈیوٹی میں مصروف ہے جی میم ابھی کچھ نہیں کر سکتی جی میم کوئی کونٹیکٹ نہیں ہوا انہوں نے کہا جی ہم محرموں کے بات ہی نہیں دیکھتے ہیں اس کے بعد سیکنڈ ٹائم کونٹیکٹ کیا گیا تینوں پارٹیوں میں سے کوئی نہیں آیا اس کے بعد میم انہوں نے سنڈے کو بلایا پارٹیز کو جب سامنے یہ ساری چیزیں رکھی تو آئیوں نے یہ پروف کیا وہاں پہ اور آبیسلی ہمارے یہاں پہ کلچر چل رہا ہوتا ہے جب آپ تھانے جاتے ہیں تو آپ کسی نہ کسی ایسے ریفرنس کو ڈھونٹے ہیں جو تھانے سے کوئی نہ کوئی ڈیلیٹیڈ ہو یا تعلق رکھتا ہو میری جو اکیوز تھے ان کے ساتھ آتے ہیں جی ہمارے کوٹرادا کشن تھانے میں ایک محرر رہے ہیں رائٹر رہے ہیں اور ابھی وہ اے ایس آئی ہیں تھانہ چونیا میں وہ ان کے ساتھ سفارشی بن کے آتے ہیں اسرار نام ہے ان کا وہ مجھے جانتے بھی تھے پہلے سے کیونکہ میرا تھوڑا سا پولٹیکل بیک گراؤنڈ بھی رہا ہے تو میں تھانے آتا جاتا رہتا تھا لوگوں کے مسئلے مسائل کے حوالے سے تو وہ آتے ہیں ساری باتیں ہوتی ہیں ایڈ دا اینڈ آئیو کیونکہ خود اس چیز میں تھا کہ اگر یہ بات زیادہ لمبی جاتی ہے تو میری بچیوں کے لیے مسئلہ ہوگا کل کو عزت اور یہ ساری چیزیں تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ لوگ معافی نامہ اور یہ ساری چیزیں لکھ کے دے دیتے ہیں اور یہ لوگ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو آپ سلا کر لو اور میں اس چیز پہ اگری کرتا ہوں میں مجھے آئیو کی انٹینشنز اچھی لگتی ہیں میں کلیر لکھوں گا میں اس چیز پہ اگری کرتا ہوں اور میں لیکن ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر یہ نہیں کرتے تو مجھے ای نیڈ ایویون بہائنڈ دا باز ٹھیک ہے اٹ لیسٹ جنہوں نے جو جم کیا جم تو میں ہوا ہے 496 تو ہوا ہے فونکیشن ہوا ہے اس کے لیے انہیں ہونا چاہیے وہ کہتے ہیں جی ٹھیک ہے وہ وہاں سے چلے جاتے ہیں آئیو مجھے کہتے ہیں جی ایک دو دن انہیں دیں یہ آ جاتے ہیں اور یہ ریٹن میں ہمیں ساری چیزیں دے جائیں گے پروائیڈ کر جائیں گے ٹھیک ہے لیکن اس کے نیکس ٹی میں ہم جا کے انہوں نے ریٹ کرنا سٹارٹ کر دی اور وہ سارے معاملہ سٹارٹ کر دی مجھے ریٹ کا پتا لگتا ہے میرے لائیر سے کیونکہ لائیرز کے آپ کو بتا ہے چیمبرز ایک ساتھ ہوتے ہیں جو ان کا لائیر ہے وہ میرے لائیر کے دروں ان کے اکارڈنگلی مجھے پتا لگتا ہے انہوں نے ریٹ کیا انہوں نے کوئی اپلیکیشن دی ہے ٹھیک ہے میں اپنے آئیو کو بتاتا ہوں اور میں انہیں کہتا ہوں جی اب میری اف آئی آر آپ دیں ٹھیک ہے لیکن وہی آئیو جو پہلے مجھے کہہ رہے تھے کہ مسلیحت کے درو میں آپ کی اپنے آئی آر نہیں دے رہا ٹھیک ہے وہ مجھے کہنا سٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آپ کی اف آئی آر لو میں ہے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں اس پہ مہم ایویڈنسز پروائیڈ کرتا ہوں ٹھیک ہے پشاور ہائی کوٹ اور سندھ ہائی کوٹ اور پنجھ ایون لاہور ہائی کوٹ کے کچھ کیسیز جو میں انہیں پروائیڈ کرتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ اف آئی آر ہوئی ہیں اور فور نائنٹی سکس بی اگر سٹارٹ ہوتا ہے تو تھانے سے ہوتا ہے فرسٹ انفرمیشن ریپورٹ کے باد لیکن میم they are not agree to do that ایون میں نے یہاں تک میں جب فرسٹ تھانے میں اپلیکیشن دینے آیا دیکھ وزا ٹائم ون میں ایونی ٹو اوپشن اچھ انہیں بھی میں نے یہ بات کہ بھائی مجھے ایک دفع ریٹن میں دے دیں میری اف آئی آر نہیں ہوتی نہیں ہوئی پھر نہیں ہوئی اپلیکیشن دینے کے باوجود اف آئی آر نہیں ہوئی نہیں ہوئی اب مطالبہ کیا ہے مہم مجھے اف آئی آر چاہیے اچھا اور اس رشتے کو کانٹینیو کرنا یا ختم کرنا مہم دیکھیں رشتہ تو ایک سیمپل سی بات فرنیکیشن کا جب آپ وہ کرتے ہیں تو اس کے بعد رشتہ انٹیکٹ نہیں رہتا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے مہم انٹینشنز کیا ہے مہم دیکھیں میری انٹینشنز مہم مہم میں آپ کو سکرین شورٹ پروائیڈ کروں گا جو آپ اس پر چلا سکتے ہیں ایون اس کے تھرڈ ٹائم میں وہی بتانے جا رہا ہوں نہیں ٹائم زرہ شورٹ ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے کانٹینیو کرنا ہے یا ختم مہم میں اپنی بچیوں کو آپ کے سامنے سارے ریکڈز ہیں جس طرح کی چیزیں ہیں میں اپنی بچیوں کو اس محول میں نہیں چھوڑ سکتا لیکن مہم ماں کا باکردار ہونا بھی ضروری ہے پاکستانی قانون کے مطابق جی میں ثابت کر سکتا آپ آرہے مہم ایف آیار نہیں ہو پا رہی مہم یہی تو ریزن ہے آپ کے پاس آنے کی ریزن کیا ہے دیکھیں میں نہ آپ کی پارٹی ہوں نہ ان کی جی جی آپ سے سوال کر رہے ہیں نہیں مہم یہ بھی تک نہیں کروا پا ہے بچوں کی کسٹڈی کیسے لیں گے مہم دیکھیں ضروری نہیں ہوتا کہ جس طرح تھانے والے چل رہے ہیں ہمارا کوٹ بھی اس طرح چلے کوٹ نے لاسٹ ٹائم پہ میری انٹینشنز دیکھی ہیں اور میں فیکٹس پہ بات کر رہا میں ہوا میں بات نہیں کر رہا تو کسی ایک فورم پہ جا کے تو میری بچوں کی حق درج ہو رہی ہے پنجاب میں کیوں نہیں ہو سکتی ہمارے یہاں پہ چیزیں چل رہی ہیں آپ کے ماشاءاللہ پروگرام میں دیکھے ہیں اور بڑے پوزیٹیو جاتے ہیں لیکن ایک چیز ہے کہ اس طرح کے معاملے کا اینڈ کتل نکلتا ہے خود کشی نکلتا ہے اور وہ کیوں نکلتا ہے کیوں کہ ہماری آثورٹیز میل کو کسی طرح کی کوئی پروائیڈ ہی نہیں کر رہی فیسیلیٹیٹ ہی نہیں کر رہی میم آرکیلنگ کتل کر دیتا کہ غیرت کے نام پر قتل کبھی دیکھے کسی عورت نے آدمی کو قتل کر دیا غیرت کے نام پر بلکل میم آپ کا سوال بلکل ٹھیک ہے دیکھیں میرے پاس آپ نے کہ میل کے ساتھ ہی ایسا ہوتی مجھے آج تقریباً اکمہ ہو گیا سارے کچھ نکل واتے وے پروف کرتے وے آپ ہی نے کہ کہ میں فی یار نہیں کروا رہا جب سسٹم مجھے alone ہی کرے گا اپنے آپ کو پروف شہروز میرے ساتھ موجود ہے شہروز وہ کردار ہے اس کہانی کا جس نے رنگے ہاتھوں اپنی بھابی کو دیکھا تھا شہروز پورا نام بتا دو شہروز جمیل شہروز جمیل کتنی عمر ہے آپ کی میری ٹونٹی ون ٹونٹی ون کیا تر تر ٹھو میں سٹوڈنٹ ہوں دروازہ کھلا ہوا اندر روز جو بھائی کے روم کا دروازہ تھا وہ لوگ تھا تو ہم نے دروازہ نوب کیا تو تقریباً تین سے چار نیٹ بعد دروازہ اپن ہو ہے تو اس ٹھائم دونوں دروازہ روم سے نکلے دونوں روم سے دیکھا آپ مجھے جگہ دکھا سکتے جی میں دکھا سکتا ہوں یہ کس کا کمرہ ہے یہ بھائی کا روم ہے بھائی کا کمرہ اندر آج آج اس کمرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ آپ کی بھابی کسی غیر مرد کے ساتھ ہیں اور دروازہ بند ہے ٹھیک ہے دروازہ کتنی دیر کھٹکا آیا دروازہ میں نے تین سے دروازہ نکی گئے اس کے بعد دروازہ اپن ہو گئے اندر سے کسی قسم کوئی آواز نہیں آئی ٹھیک ہے پھر باہر جب بھابی تو کیا کہا بھابی سے تو میں پوچھا بھابی بھابی بھائی رہی تو مجھے وہ جو ساحل تھا وہ مجھے نظر آ آگیا ٹھیک تو میں اس اس کے پاس اس کے باہر اندر آئی میں آکے بھابی سے پوچھا کہتے وہ ایسی تھا دروازہ کا کمرا کیوں لوگ تھا بھلکل ٹھیک ہے تو وہ آگے سے چھپ ہو گئی ہے ٹھیک ہے تو میں بھائی کو کو کھول کرتا ہوں تو میں بھائی کو کھول کرنے کے لئے موبائل نکالے اتنے دیر میں بھابی نے موبائل پک رہا میں بھابی سے موبائل کھینچتا ہوں اس میں دیکھتا ہوں کہ اس میں سارے میسیجز ہوتے ہیں جن کا میں پروف دیتا ہوں بھائی کو اسلام علیکم جی بات کر رہے ہیں میرا نام تحمینا شیخ ہے میں نیو ٹیلیویزن سے بات کر رہی ہوں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں جی ٹھیک ٹھیک آپ سنا الحمدللہ میرے بھائی مجھے یہ بتائیے کہ یہ کیس جو ان کا ہے اس کیس کے حوالے سے کیا آپ ڈیٹس ہیں آف تاب جمیل کا جو کیس ہے جس میں آپ ان کی میسیز کو گلٹی کر چکے ہیں ڈاکیومنٹس کے مطابق سی ڈی آر کے مطابق میں بتا دوں آپ کو جواب دے دوں آپ کے پاس یہ سی ڈی آر لے کر آئی ہیں آپ کے پاس یہ میسیجز لے کر آئی ہیں جس میں واحیات قسم کی گفتگو کی گئی ہے کسی غیر مرد کے ساتھ ان کی اہلیہ نے آپ میرے سوال کا جواب دیجئے میں آپ کو لکیشن بھی دے دیتی ہوں آپ پابند ہیں کمپلینٹ کو تسلیح دینا اس کا مسئلہ سننے کے آپ پابند ہیں کمپلینٹ کا یہ مسئلہ ہے نہیں میں آپ سے یہ درز کر رہی ہوں کہ یہ کمپلینٹ کہتا ہے کہ میری بات ارسلان صاحب نے سنی ہے پارٹی کو بلایا ہے بات کی ہے کمپلینٹ میڈم آپ سے بات کر رہا ہے نا جی اسے پوچھ لیں ساری ڈیٹیل نہیں آپ بات کرنے سے گریزہ کیوں ہے آپ بات کیوں نہیں کرنا چاہتے کسی ایشو میں بیٹھا ہوں تو اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آج ہے اگر آپ کے پاس ٹائم ہے اگر ریپورٹ میرے پاس ہے تو میں بانوا دوں گا ریپورٹ اس کیوں نہیں درج ہو رہی آج 15 دن ہو گئے 15 دن ہو گئے جی F.I.R. کیوں نہیں ہے ساپ نے کمپلینٹ کی F.I.R. فوران درج ہونی چاہیے تو آپ کیوں نہیں کر رہے F.I.R. درج میں نے F.I.R. درج کرنی ہوں سے جا کریں آج ٹھیک ہے تو آپ آئیو کیوں بن گئے اس کے جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ کیوں نے کیوں نے میرے پاس کیوں نے مجھے گریوانسی نے مجھے میرے نے کوئی ڈیوانڈ کی نہیں کون سی ڈیوانڈ نیکس سی اس نے مجھے کہ یہ مسئلہ ہے میں کرچا آپ کیا چھتے ہیں اس نے کہ ان کو ایک دفعہ بلوال ٹھیک ہے میں ادھر میں بلوال لیا مجھے پچپ پچپ چلتا تھا پچپ چلتا تھا پچپ پچپ چلتا تھا چلتا تھا اس کے بعد انہوں نے کھلا فائل کر دیا بھائی صاحب تب تو ویڈیوانڈ خیل ملک احمد آپ پچپ خود ہم تم لوگ ٹائم لے رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ خود ہی جو ایک دن کے اندر میں صبح ادھر آرپی آفیس ٹھیک ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے آپ نے بلایا آپ نے بات کی اس ٹائم ان کا پیچ اپ ہو رہا تھا یہ ڈی پیو کے پاس پیش ہوئے خاتون نے کھلا دائر کر دی یہ سب کا اپنا اپنا حق ہے وہ کر سکتا ہے ایسا یہ نا خاتون اگر ان کے سب نہیں رہنا چاہ رہی وہ کھلا لینا چاہ رہی ہے تو وہ اس کا حق ہے وہ لے سکتی ہے ہم اسے منع نہیں کر سکتے ایسا ہی ہے مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس جب ایک افیار درج ہی نہیں ہوئی بقول آپ کے کہ یہ سوال آپ ایس ایچو سے کریں جب ایک پیپر یا ڈاکیومنٹ ریجسٹرڈ ہی نہیں ہوا تو کس بیس پر کیس کو دیکھا جا رہا ہے یا کس بیس پر دونوں پارٹیز کو تھانے میں بلایا جا رہا ہے بیٹم آپ کو قانون کا شاہد دلہ مہا ہوگا زیادہ امیل سے لیکن میں اپلیکیشن آتی ہے اس پر میں میسیج کنوے کیا جاتا ہے دونوں پارٹیز کو کہ آپ جو ہے آ جائیں تو کس کی کوئی کمپلینٹ آتی ہے اس کی ویریفکیشن کا بھی ہمیں جو ہے بلکل آتا ہے بلکل آتا ہے بلکل آتا ہے حکم نامہ طلبی پر پارٹیز کو بلاتا ہے ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے اس میں اگر وہ چیز لیگیشن پروو ہو جاتا تو اس کے مطابق کارا ہی ہوتی ہے بلکل آپ درست فرمان رہے ہیں اللیکیشن جو تھا وہ پروو ہوا تھا گلٹی کون ہوا تھا پارٹیز کمپلیٹ نہیں ہوئی تک ابھی مزید اس کو سننا ہے آپ نے مہنم اس میں پارٹیز ہی کمپلیٹ نہیں ہوئی اس میں ایک پاریک جو ہیں دو پھریک آئے ہیں دو پھریک ابھی تک آئے ہیں اچھا کون سے دو پھریک آئے ہیں اپ کے پاس میبھا نہیں آئی آپ نے وہ CDRs اور میسیجز دیکھیں جس میں واحیات گفتگو جو CDRs اور میسیجز ہیں میسیجز موبیل سے پتہ چلتے ہیں جو ہمیں مطلب میں نے انبوکس کو لیا ہے مطلب میں نے انبوکس کو لیا ہے دیجنے والے کا نام نمبر اور وہ دیٹیل لکھی ہوگی جو رسیویں پارٹ یہ وہ پہن ہے وہ دنی ہیں اس میں جو انہوں نے مانگوائی ہیں وہ پرائیوٹلی مانگوائی ہیں پرائیوٹلی جو کنجر آپ کو ہو سکتی ہیں آپ اس کو موڈیفائی کر سکتے ہیں ہم تو اگر افیشل ویسے مانگوائی ہیں تو اسی پر ورک کر سکتے ہیں افیشل ویسے ہوگا بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں پہلی بات ہے پرائیوٹلی اس نے مانگوائی نہیں سکتا بندہ ہوئی لیکن ان کے پاس تو آ گئی ہیں اس نے لوگ لاؤ بریک کی ہے اب ان کے لئے کیا حکم ہے ان کے لئے حکم یہ ہے کہ میرے پاس یہ آجائیں اچھا ہم پھر دوسری پارٹیز ان کو کل بلا لیتے ہیں اگر وہ نہیں آتے تو پھر ربورٹ بنا کے دے 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 ہیں ایسے چوکو کے سر یہ یہ معاملہ ہے ان کو بلایا ہے ان کو بلایا ہے وہ نہیں آئے اور ان کو بلایا ہے وہ نہیں آئے اور یہ یہ بات ہوئی ہے اس پہ جو آپ مناسبو کم صادر فرمائے میر بانی ناظرین آج کا جو پروگرام ہے جو آج کا کریکٹر ہے وہ ٹوٹلی میں نے ڈیفرنٹ بایا ہم ہر پروگرام میں دیکھتے ہیں کہ ایک سائٹ پہ مدعی بیٹھا ہوتا ہے ایک سینٹر میں ملزم ہے اور دوسری سائٹ پہ پولیس ہوتی ہے اچھا جب ہم کیس کو ڈیٹیل کے ساتھ ریڈ کرتے ہیں سٹڈی کرتے ہیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ ملزم کا کیا قصور تھا اس کا کیا قصور تھا اور دونوں کے قصور مل کر کہیں ایک مرڈر کر رہے ہیں کہیں تین کر رہے ہیں کہیں بیٹیوں کو جلا دیا مار دیا بیوی کو قتل کر دیا یا شوہر کو قتل کر دیا گیا ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اپنے ہر ایف آئی آر کی اینڈ پر کہ مرڈر کیس ہے تو مرڈر مینز کہ کہیں نہ کہیں قتل تو ہوا ہے لیکن آج مجھے میرے ساتھ جو کریکٹر بیٹھے تھے نام کیا آفتاب جمیل اچھا آج میرے ساتھ جو کریکٹر یعنی آفتاب جمیل جو بیٹھے تھے بڑی پوزیٹیو بات انہوں نے کی میں نے کافی کوشش کی کہ میں ٹو دا پوائنٹ ان کو اپنے ٹاپک کی طرف لاؤں سوالوں کی طرف لاؤں تاکہ ٹائم ہمارا جو شاٹ ہے اس ویسے ہم کلیرلی نکال سکیں لیکن بہت اچھی بات ہے ایف آئی آر کروانا چاہتا ہے یہ شخص تھانے میں اس کوئی ایف آئی آر نہیں ہو پا رہی سی ڈی آرز نکالتی ہے پولیس پولیس نے سی ڈی آرز نہیں نکالیں پولیس کے پاس جا کے اپنی بیوی کے کردار کے حوالے سے سبوت کے ساتھ بات کرتا ہے لیکن پولیس سننے کو تیار نہیں ہے پولیس کے جانب سے کوٹ رادا کی شنطانے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہم مصروف ہیں فی الحال محرم کی ڈیوٹیوں میں فارغ ہوں گے تو دیکھیں گے اور پھر ایک مرتبہ یہ بھی کہا گیا کہ جو کمپلین آپ کروانا چاہتے ہیں اس کی ہمیں قانون اجازت نہیں دیتا لہٰذا ہم یہ ایف آئی آر درچ نہیں کر سکتے اب یہ سارے سنیریو کو ہم جب دیکھتے ہیں اور مختلف کیسز کا جب ہم کمپیریزن کریں تو ہمیں بڑا کلیرلی سمجھ آئے گا کہ قتل کیوں ہوتا ہے قتل صبر پر صبر کرنے کے بعد تھانے کے کوپریٹ نہ کرنے کے بعد انصاف نہ ملنے کی امید پر ایڈ ڈ اینڈ ہو جاتا ہے مرڈر اور جب مرڈر ہو جاتا ہے تو وہ شخص جو اس کو مدعی ہونا چاہیے تھا وہ بن جاتا ہے ملزم جیسے کہ آج کی کہانی ہے اب یہ ایف آئی آر درج کروانا چاہتے ہیں لیکن ان کی ایف آئی آر درج نہیں ہو رہی جو کہ قانون پر سوالیاں نشان ہے کوٹ راداکیشن پولیس ٹریشن پر ایک سوالیاں نشان ہے کہ چیخ چیخ کر آپ کو ایک شخص یہ کہہ رہا ہے کہ میں جرم نہیں کرنا چاہتا تھانا کہتا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے تم جرم نہیں کرنا چاہتے تم تو ہماری خوراک ہو تم جرم کرو ہم تمہیں پوچھیں گے اب افشین جو کہ آپ آپ جمیل کی اہلیاں ہیں اب تک اگر وہ بھی اپنے بارے میں بات کرنا چاہتی ہیں یا کوئی سٹیٹمنٹ دینا چاہتی ہیں تو میرا پلیٹ فارم ان کے لئے اوپن ہے جیسے انہوں نے رابطہ کیا اور بات کی تو آپ بھی بات کر سکتی ہیں اس کے ساتھ اجازت دیجئے اللہ حافظ